ہلو فرینس ولکم بیک ٹو پنڈولے سٹڈیز دوستو میں آج آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں شورت تین لائنز شورٹ ایسی آن دیوالی ان انگلیش انگلیش کے ساتھ ساتھ میں آج آپ سبھی کے ساتھ اسے ہندی میں بھی ایکسپلیئن کروں گی اور الگ سے میں ہندی میں بھی تین لائن کے ایسیز آپ کے ساتھ ہندی میں شیئر کر دوں گی دوستو اسے کے ساتھ آپ لوگ پنڈولے سٹڈیز کے ساتھ چڑی رہیے تو آپ کو لانگ ایسے اور شارٹ ایسے بھی دیوالی پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو لوگ چینل پر نایا ہیں وہ سبھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے سو دوستو چلی شروع کرتے ہیں ہمارا دیپا والی پر تین لائن کا یہ ایسے سو دیپا والی is also called as the festival of lights and دیپوتصو دیپا والی کو festival of lights بھی کہا جاتا ہے یا پھر دیپوتصو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اس دن بہت سارے دیے جلاتے ہیں دیوالی is the most popular and biggest festival of india دیوالی جو ہے وہ ہمارے بھارت دیش کا سب سے زیادہ مرانے والا سب سے زیادہ بڑا تیوہار مانا جاتا ہے this festival is celebrated in the memory of lord rama who returned to ayodhya after 14 years of exile یہاں festival یہاں تیوہار جو منائے جاتا ہے وہاں بھار بھگوان شری رام کے 14 ورش کے ونواز کے بعد جب وہ ayodhya لوٹے تھے تب اسی طریقے سے دیوالی کا دن پہلی وار منایا گیا تھا اور دیپوت جلا کر بہت سارے دیپ جلا کر ان کا سواگت کیا گیا تھا ayodhya میں سو اسی کی یاد میں ہم ہر سال دیوالی مناتے ہیں دوستو on this occasion ہندو followers light earthen lamp and decorate their homes with رنگولی آج کیا مطلب دیوالی کے occasion پہ سارے ہندو لوگ اپنے گھر میں دیے جلاتے ہیں اور اپنے گھر کو سجاتے ہیں اور رنگولی بناتے ہیں children were very happy by lightning fire cracks on this festival بچی جو ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں پٹا کے جلاتے ہیں اس دیوالی کے تیوہار کے دن religious rituals are performed on this occasion among ہندو ہندو لوگ جو ہے اس دن مطلب دیوالی کے دن بہت زیادہ چھتے پوجا پاتھ کرتے ہیں mostly بچے بودھے اور سارے لوگ مطلب children's old and young all worship goddess Lakshmi and lord Ganesh on this day mostly مطلب Bhagwan Ganesh اور Shri Lakshmi جی کی پوجا کی جاتی ہے on this day ہندوز give sweets and gifts to their friends and neighbors اس دن جو سب ہندو لوگ ہوتے ہیں وہاں مٹھائی اور تحفے اپنے دوستوں کو اور اپنے سارے پڑوشیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں public holiday is celebrated in India and people enjoying this day this festival with great enthusiasm public holiday ہوتا ہے دیوالی کے دن اور دیوالی کے ہی دن نہیں 4 سے 5 دن کی شکٹی ہمارے دیش میں دیوالی کے تائم پر بچوں کو اسکولز میں اور public holiday منایا چاہتا ہے bank اور offices بھی بند ہوتے ہیں 4 سے 5 دن سبھی لوگ اپنے گھروں میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس تیوہار کو بہت ہی اچھی طرح سے اہرشو اللہ کے ساتھ مناتے ہیں it is one of the most by-loved and joyous festival of ہندوز which is also celebrated by people of other religion and sex together دیوالی جو ہے وہ سب کا بہت زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ ہندووں کا پسندیدہ تیوہار ہے اور صرف ہندو ہی نہیں یہاں دیوالی کا جو تیوہار ہے وہ سبھی لوگ مناتے ہیں سبھی لوگ سبھی محلوں میں اگر کوئی مسلم گھر ہے چاہی ہندو گھر ہے یا پھر سکھ گھر ہے یا عیسائی گھر ہے سبھی گھروں میں دیئے جلاتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں اور بہت ہی اہرشو اللہ کے ساتھ دیوالی کا تیوہار مناتے ہیں پٹا کے جلاتے ہیں اور اسی طریقے سے ہر سال ہمارے دیش میں بڑے ایسے اور پڑھائی لکھائی سے ریلیٹیٹ ساری جانکاریاں شیئر کرتی رہوں thank you very much for watching this video دوستو میں نے پھر سے کہا ہے کہ جو لوگ بھی چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور thank you very much for watching this video